حضرت کی بارگاہ سے حکم ہو چکا ہے اللہمہ حنیف القادلی صاحب طبعہ کو پیش کر دیا جائے اور اب حضرت جو حکم دیں گے وہاں سے آواز دیں گے اور میں انشاءاللہ نام پکاروں گا سارا مجموع محبت صحات و لہرہ کے بولے سبحان اللہ پنجتن چار مصرے بھی تازہ ہیں پنجتن کے نام پر قربان ہے حضرت سحیل ذرا محبت صحات اٹھا کے بولیے سبحان اللہ پنجتن کے نام پر قربان ہے حضرت سحیل مسلک احمد رضا کی شان ہے حضرت سحیل مسلک احمد رضا کی شان ہے حضرت سحیل آپ کے طرز عمل سے یہ بھی ثابت ہو گیا آپ کے طرز عمل سے یہ بھی ثابت ہو گیا رہ بزارے سنیت کی جان ہے حضرت سحیل حضرت حضرت کا حکم ہے حضرت خان کا ہے تیدیہ واحدیہ بلگرام شریف کے نائب سجادہ نشید ہیں پورے ملک میں جاتے ہیں اور مسلک اعلی حضرت کا پرچم لہرہ کے آتے ہیں زیارت کیجئے اما آپ کے سامنے خطیبِ حدنستان حضرت علامہ مولانا حنیف القادر صاحب کو بلا متظلہ النورانی کو پیش کر رہا ہوں اب حضرت خود ہی ٹائم اشارے سے بتائیں گے دونوں ہاتھوں کو وداوں میں لہرہ کے بولیے نعرے تکبین نعرے رسالہ نعرے غوثیت مسلک اعلی حضرت فیضان بادشاہ بلگرام ارسے طیبی واحدی ارسے طیبی واحدی حضرت کی طرف سے ٹائم ہے بیس ملنہ ارسے طالنت السلام علیکم ورحمت اللہ سلام الحمد باللہ الحمد باللہ وکفار وصلاة وعلا عباده اللذی مصطفیٰ کرنا بعد فعوذ باللہ من الشرطان تجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اجوہ الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا وقوو انناس والحجارا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمين عقیدت و محبت و خلوص و احترام کے ساتھ آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک اوپر سے نیچے تک پورا مجمع اپنے اور ساری کائنات کے آقا و داتا تاجدار مدینہ سکون قلب سینہ رحمت عالم نور مجسم انیس بکسان چارہ سازے درد مندان فخر رسولان جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارباہنا فداہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں درود پاک کا نظرانہ پیش کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا مجمع ہے اور سب عاشقانِ نبی ہونے کے دعویدار ہیں آپ لوگوں میں سے جسے جسے درود پاک کے یاد ہو وہ بلند آواز سے پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلید دن کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اور یا رسول اللہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے دوستو اس وقت ہم لوگ واحدی فیضان کے شامیانے کے نیچے ہیں حضور پیر طریقت عبرو اہل سنت میمار قوم ملت حضرت سید شاہ اولاد رسول المشہور سجد سحیل میاں صحت قبلہ دامہ دل اور نورانی کی صدارت پرس واحدی طیبی کے پر بہار موسم میں فیضان واحدی و طیبی حاصل کرنے کے لیے اپنے دامن دل دھیلائے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہاں خالی ضرور آئے ہیں مگر جائیں گے تو دامن خالی نہیں ہوگا ہمارا ہمارے دامن مراد بھر دیے جائیں گے فیضان واحدی لے کے جائیں گے انشاءاللہ کافی تعداد میں لوگ جمع ہیں ہر آنے والی سال پچھلی سال سے بہتر ہوتی جارے ہیں اس بار ظاہرین سامعین کی تعداد اتنی کثیر ہے بیٹھنے کے لیے لوگوں کو جگہ میں اثر نہیں آبا رہی ہے دعا کیجئے کہ آنے والے سال میں پرس واحدی طیبی کسی میدان میں منایا جائے اور انشاءاللہ بائید نہیں ہیں ان بارگاہِ کرم سے ان مقدس زباتِ اکرام کی مقدس دعاوں کے اثر سے کوئی بائید نہیں ہے وہ جب چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں چپھی چاہتے ہیں اپنے کرم کے بادل سے بارش فرما دیتے ہیں اور دامن بھردیا کرتے ہیں دوستو اس کثیر مجمع میں غلامانِ واحدی و طیبی حاضر ہیں آپ کو کچھ واحدی پیغامات دیے جائیں آپ کو اور آپ کی رہنمائی کے لیے کچھ چیزیں آتا کی جائیں چونکہ آج اس بگھرتے ہوئے ماحول میں اس تشدد بھرے دور میں اس بربریت کے حالم میں ہمیں ایک نصب العین ملنا چاہیے ہمیں ایک ٹارگیٹ ملنا چاہیے ہمیں کسی منزل کی طرف اپنے قدموں کو روا کرنا چاہیے واحدی پیغام کی صورت میں کیا کرنا ہے ہمیں دوستو اب تلواروں کا زمانہ نہیں رہا اب تیرو کا وقت نہیں رہا اب ایجوکیشن کا زمانہ ہے اب تعلیم کا زمانہ ہے اب علم کا زمانہ ہے کیا کر رہے ہیں ہم ہمارے وہ ننے ننے بچے جب مسلم آبادیوں سے گزرو محلوں سے گزرو قصباؤ شہر سے گزرو ہماری کلیوں میں ہمارے نونی حال کیا کر رہے ہوتے ہیں ہاتھوں میں کنچے ہوتے ہیں لوڑو ہوتے ہیں نقلی نوٹ ہوتے ہیں تھوٹووں سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور ہم انہیں بچہ سمجھ کے ان سے سرفے نظر کر رہے ہوتے ہیں انہیں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں بچے ہی تو ہیں کھیلنے تو انہیں کیا بگڑے گا اگر یہ چند دن کھیل لیں گے مگر یاد رکھنا ہے واہد ہی دیبانوں جنہیں ہم بچہ سمجھ کے نظر انداز کر رہے ہیں یہ بچے نہیں ہیں ہمارے یہ بھبش ہے ہمارا آنے والا وقت ہے ہمارا آنے والا تور ہے ہمارا آنے والا وقت ہے ہمارا اگر یہ بچے برباد ہو گئے تو آنے والے زمانے میں آگ لگ جائے گی اگر یہ بچے تباہ ہو گئے تو بڑاپا بیران ہو جائے گا اس لیے اگر اپنے وقت کو بچانا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کی اس بچپنے کی زندگی کو بچا لو یہ بچے کسی اور کے بچے نہیں ہیں یہ قوم مسلم کے بچے ہیں یہ گلیوں میں گیند بلہ کھیلنے نہیں آئے یہ بچے تو ہمارے بچے گلیوں میں انٹا پل کرنے نہیں آئے ہمارے بچے تو پورے عالم کو یہ بتانے آئے تھے نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شال باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن بات یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باتی ہے سمان کیا سوپ رہے ہیں آپ نے کیا دیکھے جا رہے ہیں آپ نے بچوں کو اتنے بتر حالات بنتے جا رہے ہیں ہمارے ہماری یہ نئی نسل ہمارا یہ جنریشن ہماری یہ نئی آبادی دن بات دن زبوحالی کا شکار ہوتی جا رہی ہے اور بدم علی کے میدان میں آ لیے ہیں کچھ تو پہجامیں چلے ہیں نیچے سے چھوٹے ہوتے ہیں آج ہمارے نوجوانوں کی پینٹیں اوپر سے چھوٹی ہونے لگ گئی ہیں چلتا ہوتا ہے ہمارا بچہ پیشے سے دیکھو ایسا لگتا ہے اب نکلی بولو یار غلط بول رہا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں خاموش رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کچھ نہیں کہتے ہم دیکھتے ہیں اپنے بچے سے اوف تک نہیں کہتے ماں خوش ہے باپ خوش ہے میرا بچہ تو نئے زمانے میں قدم رکھ چکا ہے میرا بچہ کوئی نیا گل کھلائے گا میرا بچہ تو ان سلمان و عرواز کے قدم پہ چلنے لگ گیا ہے خوش ہوتے ہو تم ہائے مسلمان تو اپنے بچے کو حوالہ بھی دے رہا ہے تو ان بمبئی کے گھنڈوں کا حوالہ ان شیطانوں کا حوالہ ان ابلیسوں کا حوالہ دے رہا ہے اے کاش تو نے کبھی اپنے بچے کو کربلا کے حسین کا حوالہ دیا ہوتا کبھی 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 ہونی چاہیئے تھی وہاں کیا دے رکھا ہے ہم نے کیا تا کیا ہے ہم نے یہ واحدی پیغام ہے لے کے جاؤ کیا ہم دوسری اپنے برادرانے بطن کو نہیں دیکھتے ہیں ہم چھوٹا تھا بچہ اوپر تھوڑا سا سرکتا ہے امیدیں باندھ لیتے ہیں کچھ کما کے لائے گا ہمارا سہارا بنے گا کیا ہم اپنے برادرانے بطن کو نہیں دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں بسے ہوئے ہمارے دوسرے ملکی بھائی کیا ان پر خور نہیں ہے آپ کا کبھی دھیان نہیں دیتے ہیں آپ وہ پریشانی اٹھائیں گے وہ فاقہ کشی کریں گے وہ مشقت اٹھائیں گے مگر اپنے بچے کو پڑھائیں گے اور ہم ہم کیا کر رہے ہیں تعلیم تو بچے کو دنیا کہتی ہے کیا کریں صاحب پڑھا کے کیا ہوگا مسلمانوں کو نوکلی نہیں ملتی ہے کیا کریں صاحب میں کہتا ہوں پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل پہلے تعلیم دو خدا کی قسم یہ تعلیم میرے نبی نے کہا تھا علیکم بالعلم فإن العلمانور علم کو لازم پکھو لو اس لیے کہ علم روشنی ہے علم روشنی ہے اس روشنی کے ماحول میں اپنے بچے کو اتار دو ڈاکٹر ہمارا بچہ ہو ضروری نہیں ہے ہماری قوم کا ہر بچہ حافظِ قرآن ہوگا ضروری نہیں ہے ہماری قوم کا ہر فرد عالمِ دین بن کے آئے گا ضرورت ہے وقت کی تقادہ ہے وقت کا ڈاکٹر بناو انڈیڈیر بناو اپنے بچوں کو دنیا کی لائنوں میں آگے بڑاؤ ہمارا بچہ ہی ماشٹر بنے ہمارا ہی بچہ ڈاکٹر بنے ہمارا ہی بچہ آئی ایس کی ڈگری حاصل کریں ہمارا ہی بچہ پی سی ایس کی لائنوں میں آگے بڑھیں ہمارا ہی بچہ ہمارا ہی بچہ مستقے آنا حضر خیضانِ واحدی حضور سیدہ تاہیم یعظائی قبلہ حضور سیدہ سہیم یعظائی قبلہ شہزاد گورنِ آلِ رسول خیال رہے ڈاکٹر ہو ہمارا بچہ مگر کس میار کا ہو کس شان کا ہو کس ذمہ داری کا حامل ہو وہ ڈاکٹر ضرورت پڑے تو ہمارا علاج کرے ضرورت پڑے ہمیں ٹیبلٹ دے ضرورت پڑے ہمیں کیبسول دے ضرورت پڑے ہمیں سلائن دے ضرورت پڑے تو انڈکچن لگائے ضرورت ہو تو ہمیں سی رب دے مگر جب وہ وقت آ جائے جب وہ گھلی آ جائے جس سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا جسے جاکنی کا وقت کہتے ہیں جسے نزاہ کا وقت کہتے ہیں جسے ماؤت کا ٹائم کہتے ہیں جب وہ گھری آ جائے ہمارا لال جو ڈاکٹر ہے پوری زندگی ہمارا علاج کرتا رہا پوری زندگی ہمیں تباہ دیتا رہا اب وہ آئے ہماری نفس پہ ہاتھ رکھے اپنا انجکچن لائے اپنے ٹیبلیٹ لائے اپنی گھولیاں لائے اور باپ طرف کے کہے اے میرے لال ہم مجھے تیری کسی دبائی کی نہیں قرآن پاک کی سورہ آسین کی ضرورت ہے جب باپ یہ کہے جب باپ یہ خواہش ظاہر کرے ہمارا بیٹا ایسا ڈاکٹر ہو سلائن پھٹ دے گھر میں جائے ارمان ماری سے قرآن اٹھا کے لائے اور اپنے باپ کے سرحانے بیٹھ کے سورہ آسین کی تلاوت کرنے لگ جائے دینی تعلیم ابتدائی طور میں اپنے بچوں کی گھٹی میں پلا دو اور اتنا مضبوط کر دو کہ اگر وہ دنیا کے کسی کوشے میں چلا جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کے عقیدے کی دیوار میں سوراخ نہ کر سکے ایسا مسلک کا مضبوط اور بزرگوں کے دامن سے ایسا باندھ کے بھیجو بزرگوں سے ایسا جوڑ کے بھیجو کہیں جائے ہمارا لال کسی پادی میں ہو ہمارا بیٹا اس کے بدن سے واحدی خوشبو نکل رہی ہو جس گلی سے نکل جائے اس کے قدموں کے نیچے سے طیبی فیدان طیبی پیغام دنیا کو نشر ہوتا نظر آئے دنیا دیکھ کے کہے کہ میر طیب کا دیوانہ جا رہا ہے دوستو یہ دیوانوں کی محفل ہے کس کی ہے دیوانوں کی اور یہ دیوانیں آئیں میرے واحد کے دیوانیں میرے طیب کے دیوانیں خدا کی قسم ان دیوانوں کی بارگاہ میں آئے ہو ان کے اجداد کی عظمت تو آپ جانتے ہی ہو ان کے بزرگوں کا مقام تو جانتے ہی ہو یہ وہی ہیں جن کی شان اتنی اونچی ہے جن کا مقام اتنا اونچا ہے اللہ نے جنہ اتنا عظیم المرتبت بنایا ہے ایک حدیث سناتا ہوں ایمان کو جلا بخشیے گا ایک صحابی کا نام سنا ہوگا پڑی لکھی جماعت تشریف فرما ہے آپ میں کتنے لوگ پڑے لکھے ہوں گے اکثریت پڑے لکھوں کی ہے خوشی ہوتی ہے پڑے لکھے ماحول میں بولتے ہوئے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا آپ نے نام ہے حضرت جہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مقبول صحابی ہیں یہ وہ منظور نظر صحابی ہیں خدا کی بارگاہ میں ایسے مقبول صحابی ہیں یہ کہ روح الامین بلبل صدرہ حضرت جبریل علیہ السلام اکثر و بیشتر انہی حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے پیار سے بولو سبان اللہ اوچھی آواز میں کہیے شکل کس کی اختیار کر کے آتے چونکہ یہ نوری مخلوق ہے نا فرشتے اللہ نے انہیں قدرت دی ہے طاقت دی ہے جو شکل چاہیں اختیار فرمالے جو شکل چاہیں اختیار فرمالے اتنے خوبصورت تھے تہیہ کلبی اللہ نے اتنا عظیم حسن دیا تھا جو یہ ایک بار دیکھتا تھا تو دیکھتا رہ جاتا تھا سپید لباس پہنتے تھے مزاج میں بڑی پاکیزگی اور نظافت تھی مدینہ پاک کے قریب ایک گاؤں تھا اس گاؤں میں رہتے تھے یہ خجوروں کے باغات تھے ان کے اپنے قبیلے کے سردار تھے ایک دن میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے دہیا کلبی اور عرض کیا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا میرے آقا نے فرمایا بہت اچھی بات ہے دہیا کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ خضرت دہیا کلبی نے کہا یا رسول اللہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو اب تک میری زندگی میں جتنے گناہ ہو چکے ہیں کیا وہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ معاف کر دے گا میرے آقا نے فرمایا دہیا میرا خدا بہت کریم ہے میرا معبود ارحم الرحمین ہے وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا دہیا رو پڑی ڈب ڈبائی ہوئی آنکھیں لے کر بھرائی ہوئی آواز میں دہیا کلبی نے کہا یا رسول اللہ چاہے میں نے کتنے ہی موٹے موٹے پاپ کیے ہو کتنے ہی میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہو میرے سرکار نے فرمایا دہیا تُو کہنا کیا چاہتا ہے کھل کے بول کیا کہنا چاہتا ہے دہیا کلبی بولے یا رسول اللہ میں ان پاپیوں میں سے ہوں ان خطاکاروں میں سے ہوں میں جو چہالت کے دور میں اپنی ہی سگی پیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے آقا میں کئی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر چکا ہوں میرے سرکار جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں میری بچیوں کی چیخیں میرا پیچھا کرتی ہے آقا مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹی مجھے آواز دے رہی ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کی آنکھوں میں آس ہوا گئے دہیا نے قدم پاک پکڑ کے کہا یا رسول اللہ مجھے بچا لیجئے میرے آقا نے فرمایا کہ یا اللہ نے صرف یہ خصوصیت صرف مذہبِ اسلام کو عطا کی ہے کہ جو اس میں داخل ہوتا ہے اللہ اسے ایسا بنا دیتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا نارے تکیر نارے رسالت نارے غصیت مصطفیٰ آلہ حضرت خیزانی واحدی حضور سے یہ تاہیمی ازائی پنگا حضور سے یہ سہیمی ازائی پنگا اور سیطیبی واحدی سبحان اللہ سبحان اللہ دہیہ کلبی نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے اور اتنی محبوب ہوئے بارگاہ میں کہ اکثر سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتے اور انہی کی شکل میں جبریل امین آتے تھے اب سنیے آپ دہیہ کلبی آتے رہتے تھے آپ سب جانتے ہو کہ جب آپ کے پاس کوئی آدمی زیادہ دیر تک بیٹھا رہے اور کافی زمانے تک بیٹھے تو آپ کے بچے اس سے مانوس ہو جائیں گے اس سے محبت کرنے لگیں گے اس سے پہچاننے لگ جائیں گے جب دہیہ کلبی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے تھے اس وقت سید الشہدہ امامِ علی مقام سرکارِ امامِ حسین شہیدِ کربلا کا بچپنا تھا ننی سی عمر شریف تھی آپ کی اکثر آپ حجرے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے نکلتے تھے نانا جان کی خدمت میں آتے جب تک جی چاہتا ایک زانو پہ بیٹھتے طبیعت چاہتی دوسرے زانو پہ بیٹھ جاتے جب تک دل کرتا گود میں کھیلتے نانا جان کی ریش مبارک سے کھیلتے طبیعت چاہتی مصطفیٰ جانِ رحمت کے دوشِ پاک پہ تشریف فرما ہو جاتے ظلفِ پاک سے کھیلتے میرے آقا اپنے نوازے کو جھڑکتے نہیں اتنی محبت کرتے تھے میرے سرکار اتنا پیار کرتے تھے میرے مصطفیٰ اپنے نوازے سے کے روایتوں میں ملتا ہے کہ میرے سرکار جب نماز پڑھتے تھے اور حضرتِ امامِ عالی مقام حجرے سے نکل کے باہر آ جاتے اور میرے سرکار اپنے نوازے کی آہت محسوس کرتے کہ حسین آ رہا ہے تو میرے سرکار اپنے پہروں پہروں میں کشادگی کر دیتے تھے پہر پھیلا لیتے تھے تاکہ حسین کو میرے پہروں میں سے نکلنے میں تکلیب نہ ہونے بھائے یہ شانتی اتنا پیار کرتے تھے میرے آقا اب حضرتِ امامِ عالی مقام اسی زمانے کی بات ہے ایک دن جبریلِ امین بارگاہِ مصطفیٰ میں دہیا قلبی کی صورت میں حاضر ہے دہیا قلبی کی شکل میں حاضر ہیں اور حضرتِ امامِ عالی مقام حجرِ پاک سے نکلے نانا جان کی بارگاہ میں آئے اور دہیا قلبی کی ایک عادت اور تھی جب وہ بارگاہِ رسالت میں آنے کا ارادہ کرتے تھے تو ان کے جو خجوروں کے بھاگ تھے نا ان سے خجوریں توڑ کے اپنی جیب میں رکھ کے لاتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے حضرتِ امامِ عالی مقام آتے نانا جان کی گودھ میں کھیلتے رہتے کاندھے پہ بیٹھتے پھر نانا جان کی گودھ سے اتر کے دہیا قلبی کی گودھ میں جا کے بیٹھ جاتے تھے کھیلتے رہتے ان کے کاندھے پہ بیٹھتے جب تک تب یہ چاہتی کھیلتے رہتے اور پھر اترتے دہیا قلبی کی جیب میں ہاتھ ڈالتے خجوریں نکالتے اور ماں کے پاس چلے جاتے ایک دن جبریلِ امین انہی دہیا قلبی کی شکل میں حاضر ہیں امامِ آلی مقام آگئے نانا جان کی گودھ میں کھیلتے رہے دیشے پاک سے کھیلتے رہے کاندھے پہ سوار ہوئے کھیلتے کھیلتے نانا کی گودھ سے اتر کے جبریل کی گودھ میں جا کے بیٹھ گئے جبریل کی گودھ میں کھیلتے رہے امامِ آلی مقام چونکہ امامِ حسین تو یہ تھوڑی سمجھ رہے تھے کہ جبریلِ امین ہے وہ تو دہیا قلبی سمجھ رہے تھے اور گود میں کھیلنا ہے امامِ عالی مقام کھیلتے رہے پھر جبریل کے کاندھے کی طرف بڑھنا چاہا چاہا کہ جبریل کے کاندھے پہ بیٹھ جائے میرے سرکار نے اشارے سے منع کرنا چاہا اے حسین تم جنہیں دہیہ سمجھ رہے ہو یہ دہیہ کل بھی نہیں ہے یہ تو جبریلِ امین ہیں ان کے کاندھے پہ نہ چلو اس اشارے سے میرے آقا حسین کو روکنا چاہتے تھے کہ جبریلِ امین چلپ گئے اور آگے بڑھ کے بولے نا نا میرے آقا روکیے مات حسین کو جبریل کے کاندھے پہ چلو دے دی دیئے نارے تبیر نارے رسال اس نے کے آنا حضر فیضانی واحدی اس سے قیمی گاہ دی حضور ساڑی میں سجابہ فیضانی باکشارے پر گراؤں سلام جا سلام چلنے دی دی دیئے میرے آقا روکیے گا نہیں اس لیے کہ یہ وہ نباسہ ہے جو نبیوں کے سردار کے کاندھے پہ بیٹھتا ہے اور حضور میں آپ کی بارگاہ کا خادم ہوں تو میرا کاندھا نبی کے کاندھے سے افضل نہیں ہو سکتا ہے سرکار چلنے دی 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 تاکہ نبی کے کاندھے پہ بیٹھنے والا شہزادہ آج جبریل کے کاندھے پہ بیٹھ جائے تو جبریل کے کاندھے کی میراج ہو جائے حضور دو تین منٹ کی محلت چاہیے کیا کروگے جبریل سرکار جنت میں جاؤں گا کیا کروگے جنت میں آقا میں چاہتا ہوں جب دہیا کلبی کی نکل ہی ہو رہی ہے تو مکمل نکل ادا ہو جائے میں جنت سے جنتی باغوں کے میوے لاکر اپنی جیم میں رکھ کے لانا چاہتا ہوں تاکہ حسین جب دہیا کلبی کی جیم میں ہاتھ ڈالتے تھے تو ان کے باغ کے مدینہ کے باغوں کی خجوریں ملتی تھی اور حسین جب میرے جیم میں ہاتھ ڈالے تو مدینہ کے باغوں کی خجوریں نہیں بلکہ جنت کے باغوں کے میوے مل جائیں یار سے بولو یار سبحان اللہ موچھی آواز میں اہلِ بہت سے محبت ہے نا تو اپنی محبت کا اظہار کرو وہی حسین کی اولاد ہیں سید سوہیل اسی خانبادے کا یہ نور ہے جو بلگرام کی سرزمین کو چگمگا رہا ہے اور پریلی سے آواز اٹھ رہی ہے اللہ اللہ عزو شان و احترامِ بلگرام اللہ اللہ عزو شان و احترامِ بلگرام عبدِ واحد کے سبب جنت ہے نامِ بلگرام آسمان آینک لگا کر مہر و ماہ کی دیکھ لے ہم لوگ جب کوئی چیز دیدہ زیب ہوتی ہے لوگ دیکھنے کے متمنی ہوتے ہیں تو انہیں دعوتِ نظارہ دی جاتی ہے دیکھنے کی دعوت دی جاتی ہے آو دیکھو اور جب کسی کو زادہ ہی دکھانا ہوتا ہے اس کی عظمت اس پہ کچھ زادہ ہی ظاہر کرنی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے اسے مت دیکھ آینک لگا کے دیکھ لے چشمہ لگا کے دیکھ لے درہ گھوڑ سے دیکھ لے درہ دھیان سے دیکھ لے میرے عالی حضرت نے سرزمینِ بلگرامِ مواللہ کو دکھانے کے لیے چیلنج کیا تھا کسی اور کو نہیں آسمان کو ارے یہ آسمان جو پوری زمین کو محط ہے پوری زمین گھیرے ہیں زمین کا کوئی ذرہ اس آسمان کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے سب کو دیکھ رہا ہے یہ آسمان اور عالی حضرت کہہ رہے ہیں یہ آسمان دیکھ تُو سب کو دیکھتا ہے نا دیکھ اور ایسے مت دیکھنا چاند و سورج کا چشمہ لگا کے دیکھ دیکھ آسمان چاند و سورج کی اینک لگا کے دیکھ تجھے مقامِ بلگرام نظر آئے گا اس کی عظمت نظر آئے گی اس کی شان نظر آئے گی اس کا مقام نظر آئے گا عالی حضرت کہتے ہیں آسمان آئینک لگا کر مہر و ماہ کی دیکھ لے جلوے انوار حق ہے صبح و شام بلگرام جلوے انوار حق ہے صبح و شام بلگرام عزیز آنے ملتِ اسلامیہ یہی وہ مقدس نفوسِ قدسیہ ہیں جن کی رگوں میں اس ذاتِ پاک کا خون دوڑ رہا ہے جن کے لیے میرے آلہ حضرت نے کہا تھا صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا بڑے ہوگے استفاد کیجئے بڑے حضرت تشریف آرہے ہیں اور کھیلہ منانے حضرت بلگرام پساتے کرائیں نارے دبیر بیچ میں راستہ دے لیجئے نارے غصیت بس لکی آنہ حضرت خیخانِ آنہ حضرت عشق محبت عشق محبت بیار محبت بیار محبت حضور سید تاہیر میاں ساتھ بنا حضور ساہیر سجادہ حضور ساہیر سجادہ حضور ساہیر سجادہ واحدی دورا واحدی دورا حضور سید ازوان میاں ساتھ بنا حضور سید ساہیر میاں ساتھ بنا حضور سید سید اکر میاں ساتھ بنا حضور سید حسن میاں ساتھ بنا شہزاد غانی آلی رسول اُن سے تہیبی وحدی نانے تکریم نانے رسالت مسرطِ آلہ حضرت وحدی دولہ وحدی دولہ وحدی دولہ حضور سید اس ورد میں احساب کرنا حضور سید صحیب میں احساب کرنا حضور سید صحیب میں احساب کرنا آہ وزا تشکت فورت کرنا بڑے بڑے جہاں بڑے بڑے رڈ بڑے توانیٹ حضرات حضور سید صحیب میں بڑے